میں یہ کہتا ہوں کہ بیٹیوں کے لیے خاص طور پر مثلا میڈیکل لائن سے بہترین کوئی لائن ہی نہیں ہے تو بیٹا ہو یا بیٹی ہو تو بچوں کے لیے بیٹا بیٹی کے لیے آپ مثلا میں نے دیکھا ہے کہ بلکل متوسط طبقے کے جو لوگ جو ایک فیس بھی مشکل افورڈ کرتے تھے انہوں نے بھی بچے بچی کو اپنے گا میں ہوں آپ کا دوست منشاہ طاہر دی ٹیلنٹ انٹرنیشنل میں خوش آمدید دوستو جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم آپ کو مختلف پرسنیلٹیز سے مناتے رہتے ہیں آج کی ہماری جو پرسنیلٹی ہے وہ کسی تعرف کی محتاج نہیں ہے معروف بزنس مین ہیں اور اللہ کی رحمت اور اللہ کے فضل سے ان کو اللہ نے تین بیٹیوں سے نوازا اور سب سے بڑا اللہ کا فضل یہ ہے کہ وہ تینوں ہی تینوں ایم بی بی ایس ڈاکٹر ہیں یہ اللہ کا ان پر خاص فضل ہے اور میں کہوں گا کہ یہ سکسیسفل فادر ہے کیونکہ سکسیسفل فادر اللہ نے ان کو بیٹیوں سے نوازا اور اللہ نے ان کو بیٹے بنا دیا اور تینوں کی تینوں ماشاءاللہ ایم بی بی ایس ڈاکٹر ہیں اگر کوئی دوست احباب پرائیویٹ میڈیکل کالج میں اپنے بچوں کا داخلہ کروانا چاہتا ہے تو مکمل اس کے لیے گائیڈ لائن ہوگی کہ پاکستان کے اندر پرائیویٹ میڈیکل کالجز کہاں کہاں ہیں اگر وہ اپنے بیٹے کو کسی جگہ بیا بیٹی کو کسی جگہ میڈیکل کالجز میں داخلہ کروانا چاہتے ہیں تو کون سے میڈیکل کالجز جو ہیں وہ پراپر ہیں ان کی ڈگری جو ہے ریکنائز ہیں اور میرے ساتھ جو پرسنیلٹی ہیں کیونکہ وہ اس تمام پراسس سے گزری ہے وہ کسی طرف کے محتاج نہیں ہے جناب چودری محمد اسلام صاحب مشکور اور ممنون ہوں کہ آپ ٹیلنٹ کے اس فورم پر ہمارے ساتھ موجود ہیں یہ ہمارے چینل کا سب سے بڑا عزاز ہے آج تو آپ کی سب سے پہلے بہت بہت نوازش کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا سب سے پہلے آپ اپنا تارف ہمیں کرائیں کہ آپ کیا ہیں بزنس مین ہیں کیسے کیسے آپ نے بزنس ٹارٹ کیا اس کے بعد بچوں کی طرف آتے ہیں جی الحمدللہ میں سفید پوش طبقے سے تلق تھا متوسط گرانے سے بلونگ کرتا تھا لیکن اس بات پہ میں شکر الحمدللہ کروڑوں دفعہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ کے ہاں جو میرے لیے ترتیب دیا گیا تھا جو مجھے بیٹیاں اللہ نے دیں میری بیٹیوں نے میرے بیٹے بن کر دکھایا مجھے اور الحمدللہ تین بیٹیاں ہیں بڑی بیٹی جوب میں ہے اس سے چھوٹی بیٹی بطور ایم بی بی ایس ڈبلی ایم او بطور جوب میں ہے اور جو تیسری سب سے چھوٹی بیٹی ہے وہ ابھی ایم بی بی ایس کی دیرے تعلیم ہے اور وہ تیسرے سال میں ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سارا انسان کی اپنی نیت پر منصر ہوتا ہے معاملہ تو میں اتنا مثلا میرے پاس اتنے وسائل تو نہیں تھے لیکن الحمدللہ اللہ نے مدد کی اور ہمارا جو جو سلسلہ تھا بچوں کی پڑائی کا اب ہم الحمدللہ نزدیک کر چکے ہوئے ہیں الحمدللہ آپ نے ان کے لیے میڈیکل کالجوں کی ایک لسٹ جو رسرچ کی ہوگی تو پاکستان کے اندر میڈیکل کالج جو پرائیویٹ میڈیکل کالج ہے وہ کس کس شہر کے اندر ہیں جی بلکل میڈیکل کالجز پورے ملک میں ہیں چونکہ میرا واسطہ مثلا رہا الحمدللہ جو بڑی بیٹی تھی اس کا تو میرٹ بن گیا تھا لاہور میں فاطمہ جناب میڈیکل کالج میں اس کا داخلہ ہو گیا تو اس کے بعد جب چھوٹی بیٹی کی باری آئی تو ہوا یہ کہ اس کے نمبر ایف ایسی میں بڑی بیٹی سے تین یا چار زیادہ تھے لیکن انٹری ٹیسٹ اس کا لیکن اس کا انٹری ٹیسٹ اس کا انٹری ٹیسٹ وہ ذرا لوس کر گئی نہ ہوا اس کا تو پھر ہم مثلا میڈیکل کالجز کے بارے میں تھوڑی سی اغیر نیس تھی تو ہم جب بھا گئے ہیں تو ہمیں یہ پتا چلا کہ ہم یہ سمجھتے تھے کہ صرف ڈاکٹر کا بیٹا یا ڈاکٹر کی بیٹی ہی ڈاکٹر بن سکتی ہے تو ہم چونکہ عام گرانے سے تعلق کرتے تھے لیکن جب ہم نے موو کیا ہے اس سلسلے کو تو میں نے دیکھا ہے کہ بے شمار ایسے راستے ہیں آپ اپنے بچوں کو اگر ڈاکٹر بنانا چاہتے ہیں تو خدا نہ خاصتہ اگر اس کے نمبر یعنی ایڈی کیٹ کا جو اگزیم ہے اس کے اندر اس کے انٹری ٹیسٹ کے اندر نمبر کم بھی آتے ہیں کم بھی آتے ہیں تو اس کو داخلہ جو ہے پرائیوٹ کالجی میں کا کالج تھا پشاور میڈیکل کالج تو ادھر میرے یہ پشاور میڈیکل کالج جو یہ پرائیوٹ کالج ہے پرائیوٹ کالج تو ادھر ساتھی تھے انہوں نے مجھے وزٹ کروایا تو پشاور بھی جانے کا اتفاق ہوا حریپور ہزارہ ادھر گئے مردان میڈیکل کالج ہے تو اس کے علاوہ تھا ایپٹ آباد میڈیکل کالج تین چار پانچ ہیں تو ان کا وزٹ بھی کیا اس کے بعد پھر اسلام آباد کے دو چار کالج بھی دیکھے لاہور کا لیکن میں یعنی آپ نے پورے پاکستان کے اندر جو جو مین تھے ان کا آپ نے وزٹ کیا لیکن آپ کون سے کالج جو ایسے میڈیکل کالج جو پاکستان کے اندر جو واقعی آپ کو لگے کہ یار ان کا میار جو ہے سرکاری میڈیکل کالج سے کسی جگہ پہ بھی کام نہیں ہے وہ کون سے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ چونکہ جو سرکاری میڈیکل کالجز ہیں ان میں تو بچے آئے ہی وہ ہوتے ہیں جو مصر ایم کیٹ کلیر کر کے آئے ہوتے ہیں جی جی بلکل جن کے ایف ایسے میں نمبر بڑے ہوتے ہیں تو ان کو چلانا یا ان کو پڑھانا میں سمجھتا ہوں بہت آسان ہے سرکاری میڈیکل کالجز میں بلکل بلکل اور جو پرائیویٹ کالجز ہیں ان کو زیادہ میند کرنی پڑتی ہے وہاں پر تو مصر بچہ الحمدللہ میں مصر نام نہیں کرنا چاہتا شیر آپ سے چھے سو تیس والا بچہ جس کے ایف ایسے میں چھے سو تیس نمبر تھے صرف چھے سو تیس نمبر تھے اور اس کا میں نے داخلہ کروایا اور میرا خیال ہے وہ چوتھے سال میں ہے یا پانچمے سال میں یعنی کہ اگر نمبر کم ہے تو والدین کو گبرانا نہیں چاہیے وہ والدین جو پرائیویٹ کالجز میں اپنے بچوں کو میڈیکل کروانا چاہتے ہیں ایم بی بیس کروانا چاہتے ہیں ان کے لئے فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے پاکستان کے اندر ایسے میڈیکل کالجز ہیں جو ایسے بچوں کو داخلہ دیتے ہیں تو کون سے ایک یا دو ایسے ادارے آپ بتائیں جو میں سمجھتا ہوں اب وہ مثلا جو آپ لسٹ دیکھیں گے تو وہ تو نیٹ سے بھی اویل ہو جائے گی لیکن لہور میں جو مثلا بہت نامی گرامی جیڑ جس سے میرا زیادہ واسطہ رہا ہے جی 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 ایوی سینہ میڈیکل کالجز جو ہے وہ ایک کیڈٹ سکول سسٹم ٹائپ ان کا سسٹم ہے یعنی ایوی سینہ اگر گوگل پہ جا کے کوئی بندہ ریسرچ کرے تو ایوی سینہ لکھے وہ آ جاتا ہے وہ آ جائے گا تو یہ یعنی کہ اس پر آپ مطمن ہیں کہ یہ جس طرح کیڈٹ ساز ادارہ ہے اس طرح یہ میڈیکل کا ادارہ ہے تو اس اب یہ تو چلو ماشاءاللہ یہ ادارہ اپنے ویل رکھ اگنائزد ہے کہ اپنی بیٹی بھی وہاں سے اس نے بھی امی بیس کیا آپ ہمیں یہ بتائیں گے کہ داخلہ لینے میں کیا مشکلات کیا پریشانی یا کیا آسانی ہوتی ہیں یہ ہمیں درہ بتائیے داخلہ کس طرح ہوتا ہے پچھلے دو تین سال سے سینٹرلائز پولیسی جو تھی گورنمنٹ کی طرف سے وہ نافذ کر دی گئی تھی پرائیویٹ سکول پرائیویٹ کالجز میں میڈیکل کالجز میں تو وہ جو داخلے پہلے جیسے میرٹ پہ گورنمنٹ کالجز میں ہوتے تھے تو اسی طرح پرائیویٹ کالجز کو بھی یو ایچ ایس ہی لسٹ پروائیڈ کرتی تھی اور وہ داخلے ہوتے تھے لیکن پچھلے سال سے یہ وہ پولیسی جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے وہ پہلے کی طرح کا سسٹم پہلے کی طرح جس طرح پہلے پرائیویٹ کالجز ایڈمیشن دیتے تو وہ سیم کی ایم ڈی بی ایس کے اندر سمیسٹر سسٹم ہوتا ہے نہیں میڈیکل کالجز میں سمیسٹر سسٹم نہیں ہے سلانہ اینویل سسٹم ہوتا ہے امتحانات کا یہ کتنے سال کا ہوتا ہے یہ میڈیکل پاکستان میں پانچ سال کا ہے چھٹا سال ہوجوب کا ہے مثلا چھ سال لگتے ہیں پانچ سال ایڈیوکیشن کے اور چھٹا سال جو ہے وہ ہوجوب ہسپٹل میں یہ ہمیں بتائیے جیسی صاحب کہ اس کی ایڈمیشن فیس ہوتی ہے اس کی ایڈمیشن فیس ہوتی ہے سلانہ فیس ہے نہیں میں آپ سے تھوڑا سا آپ کو رکوں گا یہ سب سے پہلے بتائیں کہ ان کا ایڈمیشن کا طریقے کار کیا ہوتا ہے اور کون کون سے ڈاکومنٹس چاہیے ہوتے ہیں ان کو اس کے لیے مثلا آپ نے میٹرک کیا ہے ایف ایسی کی ہے آپ کا ڈومیسائل ہے آپ کا اشناہتی کار ہے اگر بنا ہوا نہیں تو بے فارم تو آپ نے مثلا ان کی وہ دیتے ہیں ٹائم دیتے ہیں تو ان کا کوئی ٹیسٹ اپنا ٹیسٹ ٹیسٹ بھی ہوتا ہے ان کا یہ مختلف کالجز لیتے ہیں اپنا ٹیسٹ بعض کالجز نہیں لیتے ہیں ایوی شینہ کی مجھے جو سب سے بہترین اچھی بات لگی تھی وہ سب سے بہترین بات یہ تھی کہ وہ اس بات کو انتہائی برا سمجھتا ہے کہ جو آپ ایم کیٹ کا یا ٹیسٹ لیتے ہیں وہ کہتا ہے کہ یہ تو تین گھنٹے کا ٹیسٹ ہے اور نفسیاتی ٹیسٹ ہے اور میں نے دیکھا ہے کہ میرا ایک واسطہ ایک ایسی بچی کے ساتھ بھی رہا جس نے ملتان بورڈ کو ٹاپ کیا تھا ویہاری کی وہ بچی تھی تو اس کا مثلا ایم کیٹ کلیر نہ ہو سکا اور اس کو گورنمنٹ میڈیکل کالج میں اس کا داخلہ نہ ہوا اور وہ چونکہ ایوی سینہ میڈیکل کالج والا ایف ایسی کی بنیاد پر داخلہ ہو جاتا ہے تو ان کی ایڈمیشن فیس ہوتی ہے ان کی ایڈمیشن فیس ہوتی ہے مثلا نمبرز کے صاحب سے وہ تھوڑا سا وہ ساتھ لیتے ہیں تو اس طرح سے کر کے باقی آپ نے کہا کہ اس کے جو پانچ یعنی سال کا ہے یا پانچ سمیسٹرز کہہ سکتے ہیں یعنی پانچ سال کا یہ فیس یک مشت لیتے ہیں یا سال سال کی لیتے ہیں نہیں میں نے ایک دو ڈیلز ایسی بھی کی ہیں مثلا وہ پانچ سال کی یک مشت فیس دے یعنی یہ بتائیے ہمیں کہ ان کی ٹوٹل فیس کتنی ہوتی ہے فیس اب چونکہ عدلیہ کی طرف سے کوش کی طرف سے مقرر کی گئی ہے تو میرا خیال ہے سارا یہ ڈال کے نو لاکھ یا ساڑھے نو لاکھ کے قریب پچھلے سال تھی ون ایئر کی یعنی ٹوٹل پانچ سال اگر آپ نے وہاں رہنا ہے تو فورٹی فائیو لیک یعنی رونڈ بوٹ رونڈ بوٹ اتنا اس کے بعد اس سال کوئی تھوڑا سا زیادہ بھی ہو سکتے ہیں ہو بھی سکتے ہیں لیکن چلی صاحب اس کے ساتھ کیونکہ یہ ان کی فیسز کے ساتھ ساتھ کچھ اور تو نہیں لیبریری کا ہو گیا فلان چیز ہوگی ہوسٹل کا ہو گیا یہ مجھے بتائیے کہ ہوسٹل اور کھانا وغیرہ اسی کے اندر انکلیوڈی ہوتا ہے یا وہ الیدہ ہوتا ہے یہ فیسز جو ہے یہ ہوسٹل اور کھانا اس کے بغیر ہے اس کے بغیر ہے اس کے بغیر ہے رونڈ بوٹ اتنی ہے مثلا اس میں کچھ کالجز کا پچاس ہزار زیادہ بھی ہو سکتا ہے کچھ کم بھی ہو سکتا ہے یا اس سال مثلا میں بھی مثلا اس سے کوئی تھوڑا سا زیادہ ہو جائے چونکہ ہر چیز کر رہی بڑھتا ہے تو اس طرح سے کر کے جو کالجز جو ہوسٹل ہیں یا کھانا یا رہائش ہے اس کے وہ علیہدہ سے سارے کالجز کے اپنے ہوسٹل بنائے ہو گئے یعنی ہر کالجز کا اپنا پنا ہوسٹل ہے اگر ہوسٹل کی اور کھانے کی یعنی میس وغیرہ کا علیہدہ لیسا کرچہ ہوگا وہ علیہدہ ہوگا یعنی یہ آپ یک مجھ تکر دیں تو اس کے اندر کچھ ڈیڈیکشن ہو جاتی کچھ کنسیشن ہوتی ہے ایک ڈیل میں نے ایسی کروائی تھی ایک فیملی کی تو وہ مثلا کافی پیسے پھر کم کر لیتے ہیں تو ان کا جو سسٹم ہے اگزیم وغیرہ کا آپ اس سے متمن ہیں الحمدللہ چونکہ جو پرائیوٹ کالجز جتنی میں دے رہے ہیں میڈیکل کالج میں تعلیم ان کا جو ہمارے پنجاب میں یو ایچ ایس اگزام لیتی ہے اچھا اچھا یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز جو ہے وہ اگزیم لیتی ہے اور وہی میڈیکل کالجز کا امتحان لیتی ہے اور اکٹھے بچے بیٹھ کے مکس اپ ہو کے ایک ہی حال میں امتحان دیتے ہیں اور اکٹھا ریزلٹ آتا ہے جی چیز صاحب دیکھیں کہ اگر پرائیوٹ میڈیکل کالجز والا ہے یا سرکاری میڈیکل کالجز والا ہے ان کی ڈگری اور ان کی ڈگری میں دونوں میں کوئی مسئلہ فرق تا نہیں ہوتا کچھ بھی فرق نہیں یعنی یہ جس جگہ دی جاتی ہے یعنی جو جو ہمارا گورنمنٹ کا ادارہ ہے گورنمنٹ کا ادارہ اس نے ہیلتھ سائنسز کی اس نے وہ ڈگری دینی ہے یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ اگر پرائیوٹ میڈیکل کالجز سے آپ ایڈگیشن لیتے ہیں یا گورنمنٹ سے لیتے ہیں تو اس میں کوئی فرق نہیں پھتا کچھ بھی فرق نہیں اگر آپ نے جوب لینی ہے تو جوب کے اندر بھی یہ پرائیوٹی تو نہیں دی جاتی کہ گورنمنٹ والوں کو پرائیوٹی دی جائے اور پرائیوٹ میڈیکل کالجز والے کو میرے تجربے میں یہ بات بھی آئی کہ جب آپ نے جوب کے لیے اپلائی کرنا ہے تو وہ جو مثلا فرض کرے دس سیٹس ہیں ایک زلے میں تو وہاں پندرہ درخواستیں آئیں یا دس بارہ درخواستیں آئیں تو وہ نمبر وائز اس کو انٹرویو کے لیے بلاتے ہیں ترتیب دیتے ہیں فرض کریں کہ ایک ہزار میں سے پرائیوٹ کالج کے یہ بتایا میں گورنمنٹ کی نفی نہیں کرتا لیکن پرائیوٹ کالجز میں نمبر زیادہ آتے ہیں جو ٹاپ کرتے ہیں بچے آپ مثلا دیکھ سکتے ہیں وہ UHS کی لسٹ آپ پچھلے سالوں کو دیکھ سکتے ہیں تو اس کے لیے پرائیوٹ کالجز میں پری پریشنز پر ہے چلی صاحب آپ ہمارے دوستوں کو یہ بتائیے مشورہ دیں کیونکہ آپ اس پورے پراسس سے گزرے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کو پریوٹ کالجز میں داخرہ لینا چاہیے اگر ان کے باز کا تو ہوتا ہے کہ بچے کو ڈاکٹر بنانا چاہتے ہیں لیکن ان کا ایم ڈی کیٹ جو ہے اگزیم رہ جاتا ہے اوپر میوس ہو جاتے ہیں تو ان کو یہ بتائیے کہ میوسی ختم ہونی چاہیے آپ ان کو مشورہ کیا دیں گے میں یہ کہتا ہوں کہ بیٹیوں کے لیے خاص طور پر مثلا میڈیکل لائن سے بہترین کوئی لائن ہی نہیں ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم اپنے بچوں کو ایک فیکٹری بنا کے دینے کی بجائے بہت بڑے پلارٹ خرید کے زمیدار مثلا زمینیں خرید کے دینے کی بجائے بڑیاں گارڈیاں بڑی گارڈیاں لے کے دینے کی بجائے اگر ہم ان کو ایڈیوکیشن میں مثلا ڈاکٹر بنا دیں تو یہ ساری باتیں سانوی ہیں کیا بات تو دوستو میرے ساتھ آج کی مہمان شخصیت تھی چودری محمد اسلام صاحب بہت ہی ہمارے پیارے بھائی اور بزنس مین ہیں اور اللہ کا فضل ہے ان پر اور یہ ان سیکسیس فول فادر ہیں یہ ہیں وہ فادر ان کو سلیوٹ کرنا چاہیے انہوں نے اپنے تین بیٹیوں کو ماشاءاللہ ایم بی بیس ڈاکٹر بنایا میں اپنے دوستوں کو ان سے ملتمس ہوں اگر ہمارا کوئی دوست اپنے بچوں کا اپنے بیٹی کے لیے اپنے بیٹے کے لیے پرائیویٹ میڈیکل کالج میں داخلہ کروانا چاہتا ہے مشورہ لینا چاہتا ہے تو انشاءاللہ چودری اسلام صاحب جو ہے ان کا میں نمبر ان کی کنٹیکٹ ڈیٹیل آپ کے ساتھ شیئر کروں گا آپ کو اچھا مشورہ دیں گے آپ ان سے مشورہ لیجئے اور اپنے بچوں کو اگر ان کا سرکاری اداروں میں داخلہ نہیں ہوتا اور اپنے بچوں کو ڈاکٹر بنانا چاہتے ہیں تو پرائیویٹ ادارے میں وہ ڈاکٹر بنا کر اس خواب کو پورا کر سکتے ہیں تو پرائیویٹ میڈیکل کالج میں اگر آپ کے بچوں نے داخلہ لینا ہے تو اس کے لیے مشورہ مفت ہے آپ چودری محمد اسلام صاحب سے کنٹیکٹ کر سکتے ہیں تو خوش رہیں اور خوشیاں بانٹیں